مزائل مزائی حدود بند نیو ایٹرم ائر بیس تباہ ہونے کی اطلاعات 20 ایف سی 35 جنگی جہازوں کو بھاری نقصان پہنچا آرٹیکل 33 نظرسانی اپیلوں پر سماد کچھ دیر بعد چیپ جسٹس کی سربراہی میں پانچ اٹنی لاجبین سماد کرے گا گزشتہ سماد کے سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد چوکت نے دلائل دیئے آج دیگر فریکین کے وقلہ اپنے دلائل دیں گے وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی نے نظرسانی درخواستوں کے حمایت کی پی ٹی آئی کے وکیل بیرس ریلی زفر نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا تھا آج اپنے دلائل پیش کریں گے جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندو خیل بینچ میں شامل جسٹس نئی مختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی بینچ کا حصہ ہے گزشتہ روز جسٹس منیب اختر کے انکار کے بعد جسٹس نئی مختر کو شامل کر کے نیا بینچ بنایا گیا تھا پنجاب کے بیشتر ازلا میں دفعہ 144 کا نفاظ تحسل آباد، میاں والی، بہاولپور اور دیگر شہروں میں دفعہ 144 کے تحس پابندی آئیت ہر قسم کے سیاسی اجتماد، دھرنوں اور مظاہروں پر پابندی مختلف شہروں میں کنٹینرز کھڑے کر دیئے گئے میاں والی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی محتل زل انتظامے کے سفارش پر رینجرز تائنات ادھر شہر اقتدار میں ریڈ زون ایک بار سیر سیل اسلامباد کے داخلے اور خارجی راستوں پر کنٹینرز رکھ دیئے گئے ریڈ زون جانے کے لئے صرف مارگلہ روٹ کھولا ہے پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاظ چیلنج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی موقع پہ اقدار کیا کہ ایک سیاسی جماعت کا جلسہ روکنے کے لئے پابندی لگائی گئی ہے درخواست کی حتمی پیسلے تک دفعہ 144 محتل کی جائے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی پر آج فرد جرمائید ہونے کا امکان سپیشل جج سنٹرل شاروک ارجمن توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں فرد جرمائید کریں گے گزشتہ سمہت پر عدالت نے بانی اور اہلیہ کے درخواستے زمانت مسرد کی تھی ایف آئی اے کا موقع ہے کہ ملزمان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں وکیل سفائی کا موقع ہے کہ نیاب ترامیم بحالی کے بعد ایس ختم ہو جانا چاہیے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست نے یق جا لاہور ہائی کورٹ کا دونوں درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دینے کا حکم ایٹانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب معاونت کے لیے سات اکتوبر کو طلب کیف جرسٹس نے ریمارکس کیے کہ دونوں درخواستوں میں ایک ہی طرح کے سوالات اٹھائے گئے ہیں وزیر تعلیم رانہ سکندر سے سوشل میڈیا پر وائرل بچے کی ملاقات وزیر تعلیم نے بچے کے اعتماد کو سراہا حیدر کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر دفتر ساتھ لے کر گئے بچے کو ساتھ بٹھا کر مختلف اجلاسوں کی صدارت کی تعلیم کے لیے موبائل فون بھی خرید کر دیا حیدر نے وزیر تعلیم سے دل لگا کر پڑھنے کا وعدہ کیا رانہ سکندر حیات کو کہنا ہے کہ سرکاری سکولوں کے بچوں کو ایسا ہی پر اعتماد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حیدر کی گزشتہ دنوں پولیس الکار سے مقالبے کی ویڈیو وارز ہوئی تھی موسیقی